شمالی خازم اسپتالوں کا بھی بہت برا حال ہے کمال ادبان اسپتال میں ساتھ بچوں کی موت ہو گئی ہے بکمری کی وجہ سے بگھٹے حالات نظر آ رہے ہیں حالات اتنے خراب ہیں کہ علاقے میں کانے پینے کی بھی قلت ہوتی بھی دکائی دے رہی ہے اسرائیلی فوج نے امدادی سامان کی سپلائی پر جوک لگانے کو بھی کہا علاقے میں کئی ہفتوں سے نہیں پہنچ پا رہی بنیادی سہولت ہزاروں بچے تک کھانے بھی نہیں پہنچ پا رہے ہیں صحیح غزہ جو ہے وہ بچوں کو نہیں مل پا رہی ہے اور اسی وجہ سے تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے غازم میں مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ دیکھنے کو ملا تقریباً تیس ہزار بے گناہوں کی موت ہو چکی ہے مرنے والوں میں بچے اور خواتین زیادہ تعداد میں شامل ہیں آپ کو بتا دی کہ غازہ ہیلپ منسٹری نے جانکاری دی ہے کہ مرنے والوں کی تعداد انتیس ہزار نو سو چوان ہو چکی ہے زخمیوں کی تعداد ستر ہزار سے بھی زیادہ پہنچ چکی ہے اور تمام ممالک سے اپیل کی جا رہی ہے کہ اب تو آواز بلند کی جا اور جو بے گناہ آوام ہیں ان کے قتل عام کو روکا جا ایک طرح سے نسل کشری اسرائیل کی عورسی کی جا رہی ہے یہی الزام اسرائیل پر ثابت کرنے کی پورے کوشش ہو رہے دنیا بھر میں لیکن پھر بھی حملے رکتے ہوئے نظر نہیں آ رہے آپ کو بتا دے کہ ستر ہزار سے بھی لوگ جو زیادہ اسپتالوں میں اس وقت داخل ہیں ان تک مدد پہنچائی بھی نہیں جا سکتی ہے کیونکہ جس طرح سے بورڈر سیل کیے گئے ہیں جس طرح سے سیکیورٹی کا عوالہ دے کر سامان کو روکا جا رہا ہے اسرائیل کی عور سے اسی طرح جو آوام ہیں اور زیادہ ہر دین کے ساتھ متاثر ہوتی ہوئے نظر آ رہی ہے اس وقت خاص میمار مارسہ جو گئے ہیں بریگیڈی اور شردین دو صاحب انٹرنیشنل ریلیشنز ایکسپرٹ ہے خرم اگدم حسر آپ کا اور تشبیش کا اظہار کیا جا رہا ہے بار بار فلسطین کی عوام کو دیکھتے ہوئے کئی فیصلے لیے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی دباب بنتا ہے اس جار پر نظر نہیں آ رہا یہ تازہ حملہ کیا ساتھتر لوگوں کی جان چلی گئی محض وہ لوگ تھے جو کھانے پینے کے لیے انتظار کر رہے تھے اپنی باری آنے کا دیکھیں اس طریقے کہ ہم نے کئی بار ہوئے ہیں جس میں نیحتے لوگ عام ناغرک پیو کے اوپر محلاؤں کے اوپر بچوں کے اوپر بجور کے اوپر اٹیک پیئے ہیں لیکن ہر دن یہ اسرائیلی آرنی ایک نئے آیام سیٹ کے نئے سٹینڈرڈ سیٹ کر رہی ہیں دیکھیں یہ اس بار کی تو وہ چورائے پہ راستی سٹریٹ جو ہے وہاں پہ وہاں کے چورائے پہ تھے اور مدد کے لیے کھٹے ہوئے تھے اور ان کے خلاف اس طریقے سے بربرتہ پورٹا ایکشن کرنا جس میں ہر طریقے کا ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا آٹلری کا ڈائرک فائر ہوا راکٹ فائر کیا گن شوٹ فائر کیا اور اس طریقے سے ان کو مارا گیا یہ دکھاتا ہے کہ کتنے ڈسپروپورشنیٹ فورسز کا استعمال ہو رہا ہے پلسطینیوں کے خلاف انڈسکرمنیٹ فائر ہی ہو رہی یہ سارے کے سارے انٹرنیشنل رول کے خلاف ہیں اس طریقے سے یدھ نہیں لڑا جاتا ہے یہ تو نسل ختمی کرنے کا ایک طریقے کا ارادہ بنا کے آئی ڈی اف وہاں پہ آپریٹ کر رہی ہے